ہمیں اس طرح سائرہ بلوچہ دا ہوتے ہیں کہ ہمیں درد ہوں ہمیں فریشانی ہوں ہمیں کرب کے ایک فیملی ایک وزیتیں ہیں فیملی ایک ہے کہ ہوتی مردمانی ہوتی فیملی ہمیں نندگو آنی ہمیں گفتن ونوٹی پنچ سال ہیں کہ آصف اور رشید بلوچگار و بیگو آہن تھے اور آہنیچ آلو احوال مجھتے ہیں سائرہ بلوچہ گوان تھے درہ گوان تھے سہرہ بلوج اس سے پہلے بھی میں نے اپنے بائیوں کے بازیابی کیلئے چونکہ میرے بائیوں کے گمشدکی کو اکتیس اگست کو پانچ سال مکمل ہو رہے ہیں ان پانچ سالوں کے عرصے میں میں نے اپنے بائیوں کے بازیابی کیلئے کبھی کوئٹا کبھی کراچی اور کبھی اسلامباد کی سڑکوں پر اپنے بائیوں کے بازیابی کا مطالبہ کیا ہے ان پانچ سالوں کے طویل عرصے میں میں نے اور میری فیملی نے ار ممکن طریقے سے کوشش کیے کہ ہمارے بائیوں کو بازیاب کیا جائے لیکن افسوس کہ ان پانچ سالوں میں بجائے اس کے کہ یہ ریاست ہمیں انصاف دیں ہمیں عراسگی اور دمکیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم نہیں جانتے کہ آخر امارہ اور ہمارے بائیوں کا جرم کیا ہے کس گناہ کے تحت ہمیں اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے اگر میں اپنے فیملی کے درد و عذیت کے بارے میں بتاؤں تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں ہم جس عذیت سے گزر رہے ہیں اسے صرف وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کے اندر قومی احساس ہے یا جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں ہم نے عدالتوں کے چکر کاٹے ہیں جی ایٹیز میں پیش ہوئے ہیں سوائے ہمیں حراسگی کے کچھ بھی نہیں ملا ہے ادارے میرے بائیوں پر الزامات لگاتے ہیں جی ایٹیز میں کہ آپ کے بائی افغانستان گئے ہیں ٹریننگ کے لئے یا آپ کے بائی بھی ایل اے کے پاس ہے تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آخر یہ ریاست کس لئے بنی ہے یہ ریاست کیوں ہمیں انصاف نہیں دے سکتی اور میرے بائیوں کے گرفتاری تو ایف سی اور سی ٹی دی کی طرف سے ظاہر کی گئی تھی جنہیں آج تک کسی جیل یا کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے ہمیں اتنا تو بتایا جائے ہمارے بائیوں کو کسور کیا ہے کس جرم کے تحت انہیں بازیاب نہیں کیا جا رہا انہیں لا پتہ کیا گیا ہے میرے بائیوں کے ساتھ لا پتہ ہوئے جو دوست بازیاب ہوئے ان میں ایک ذہنی حالت اس کا بالکل خراب ہے تو ہم کیا تصور کر سکتے کہ ان پانچ سالوں میں ہمارے بائیوں کا کیا حال ہوگا وہاں پہ کیا ہمارے بائی ان کا ذہنی توازن ٹھیک ہوگا کیا وہ پہلے والے آصف اور رشید ہوں گے ہمیں اتنا تو بتایا جائے کہ ہمارا کسور کیا ہے یا ان بچوں کا کسور کیا ہے ماغل کا مالکہ کا ماغل نے تو اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے ریاست ہمیں بتائے ہمارا کسور ہم آج اس امید سے آئے ہیں خوددار سے سفر کر کے ہم اسلامباد تک آئے ہیں تاکہ ہم اپنے بائیوں کے بازیابی کے لیے ہم اپنی آواز بلند کر سکیں جو ادارے ہمیں نہیں سن رہے شاید وہ ہمیں سن لیں آج جو ہے ہم نے کیمپ لگایا ہے تین دن تک ہم ادری رہیں گے اور اکتیس اگست کو شام چار بجے ہمیں ایک پر امن اتجاجی ریلی نکالیں گے اور اکتیس اگست کے شام چھ بجے سے رات بارہ بجے تک میرے بائیوں کے بازیابی کے لیے ٹویٹر کیمپین چلائی جائے گی جس کا ہیش ٹیگ ہوگا ریلیز آسف اینڈ رشید میں یہاں پہ موجود اور جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں نہیں آسکتے ان سے اپیل کرتی ہوں کہ ہماری آواز بنو شکریہ موسیقی 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 موسیقی